بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس بائیوٹوجی کی کلاس میں خوش آمدید سیکنڈ ڈیر کی بائیولوجی میں ہم نے پہلا چپٹر سٹارٹ کیا تھا لاس کلاس میں اس کا نام ہے ہومیو سٹیسس میں نے آپ کو بتایا کہ ہومیو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا سیم جبکہ سٹیسس کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹ یا پھر کنڈیشن سو ہومیو سٹیسس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپ کی باڈی کے باہر ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کی باڈی کے اندر ہے انٹرنل انوائرمنٹ آپ کی باڈی کے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز آتی رہتی ہیں کبھی ٹیمپریچر سے ریلیٹ چینجز آتی ہیں کبھی پانی سے ریلیٹ چینجز آتی ہیں کبھی کچھ مختلف چینجز آتی ہیں آپ کی باڈی سے بہت سو آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ متاثر ہو سکتا ہے آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ میں بھی چینجنگز آئیں گی سو ہماری باڈی پھر کیا کرتی ہے جب آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجنگ آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ میں بھی چینجنگز آ سکتی ہیں سو آپ کی باڈی ان چینجز کو روکتی ہے ریسیسٹ کرتی ہے اور اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتی ہے اس کا ہومیوستیس مینٹیننگ دا انٹرنل انوائرمنٹ بیٹھ ریسپیکٹو دا چینجز اکرنگ ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سو آپ کے بہار والے انوائرمنٹ میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے آپ کی باڈی ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرتی ہے آپ کی باڈی ان تبدیلیوں کو روکتی ہے کوشش کرتی ہے کہ اندر آپ کی باڈی کے اندر ان تبدیلیوں کا اثر نہ آئے آپ کے اندر کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے اس کی ایک ہی جیسی حالت رہے سیم اسٹیٹ میں رہے وہ سیم کنڈیشن میں رہے سو یہ جو باڈی ایکشنز لے رہی ہوتی ہے باہر کی چینجنگز کو روکنے کے لیے ان ایکشنز کو ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیس ہومیو سٹیس کے پھر جب وہ ایکشنز لیں گی تو وہ تین کیٹیگری کے ہوتی ہیں پہلی کیٹیگری کلاتی ہے آس مو ریگولیشن دوسری کلاتی ہے تھرمو ریگولیشن تیسری کلاتی ہے ایکسکریشن آس مو ریگولیشن کیا ہے جی کہ وہ ہومیو سٹیس وہ ایکشنز جو ہماری بوڈی کب لے گی جب وارٹر یا سولیوٹ سے ریلیٹ چینجنگز انوائیرمنٹ میں پانی یا اس پانی کے اندر کوئی سولیوٹ ڈیزولپ ہو ہوا تھا ان دو چیزوں کے مطالق اگر آپ کے ایکسٹرنل انوائیرمنٹ میں کوئی چینجنگز ہوں گی سو آپ کی بوڈی جو ایکشنز لیں گی اس کو آپ ہوگے آس مو ریگولیشن اسی طریقے سے تھرمو ریگولیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے ایکسٹرنل انوائیرمنٹ میں تیمپریچر سے ریلیٹ چینجنگز ہوں گی تو وہ آپ کی باڈی تو ایکشن دے گی تاکہ آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ مینٹین رہے ان ایکشنز ہم کہیں گے تھرمو ریکنیشن اور ایکسکریشن کیا ہے جی آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسے ویکس پروڈک تیار ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر رہیں گے تو آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے آپ کی باڈی ان ویس کو باہر نکال دے گی تاکہ انٹرنل انوائرمنٹ مینٹین رہے اس کو آپ کہیں گے ایکسکریشن تو یہ تینوں ہی ہومیو سٹیس کی ٹائپ کہہ لیں آپ تینوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ باڈی جو ہے وہ آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کر رہے ہیں سو یہ ہوتا ہے ہومیو سٹیس ہومیو سٹیس بہر مشکل ہوتا ہے سمجھنا ادروائی یہ چپٹر آسان ہے سو ہومیو سٹیس کیا ہے اگر آپ کے باہر کے انوائرمنٹ میں تبدیلی آئی گی جس کی وجہ سے آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ میں فرد پڑھ سکتا ہے آپ کی باڈی ایکشنز لے گی آپ کی باڈی کام کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ مینٹین رہے گا اس پر کوئی فرق نہیں کرے گا ان ایکشنز کو ان باڈی کے کام کرنے کو آپ کہتے ہیں ہومیو سٹیس اگر آپ کی باڈی کے باہر جو چینج آ رہا ہے وہ وارٹر سولیوٹ کا ہے سو آپ کے جو ہومیو سٹیس کلائے گی وہ کلائے گی آس مو ریگولیشن اگر آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر کا چینج ہے تو پھر جو آپ کی باڈی ایکشنز لے گی ان کو ہم کہیں گے تھرمو ریگولیشنز اور اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ویسٹ پروڈک تیار ہوا ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایکسٹریشن پھر میں نے آپ کو اس کا مکینیزم سمجھایا تھا کہ یہ پورا ہوتا کیسے آپ کے سب سے پہلے محول میں آتی ہے چینجنگز اس کے لئے میں دوسرا کلر لے رہتا ہوں آپ کے محول میں سب سے پہلے آتی ہے جی چینجنگز اور تیار چینجنگز انجور انوائرمنٹ اس کالڈ اسٹری میولاس سو آپ کے محول میں چینجنگز آ سکتی ہیں جی اور وہ چینجنگز بتایا میں آپ کو اگر پانی اگر جو ہے وہ پانی اور سولیوٹ سے بھی ریلیٹ ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کی آس مو ریگولیشن چورو ہو جائے گی ٹیمپریچر سے ریلیٹ ہو سکتی ہے تو آپ کی دھرمو ریگولیشن چورو ہو گی اور ویسٹ پروڈکت تو خیر اندر کبھا ہوتا ہے تو آپ کے انوائرمنٹ میں جو چینج آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں سٹیمیولاس آپ کی باڈی میں پانچ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو ان چینجز کو ڈیٹیک کریں گے اور آپ کی باڈی کے اندر لائیں گے ان پانچ کو ہم کہتے ہیں سینس آرگنز ان سینس آرگنز میں خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ریسیپٹر سیلز ان کا کام کیا ہوتا ہے یا آپ کے جو اسٹیمیولاس آپ کی باڈی میں آیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک نرو ایمپلس تیار کریں گے نرو ایمپلس کا مطلب ہوگا ایک ہلکا سا کرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نرو ایمپلس تو آپ کی باڈی نے جو اسٹیمیولاس آپ کے محول میں کوئی تبدیلی ہوئی اس کو آپ اسٹیمیولاس کہتے ہیں پھر سینس آرگنز کے ذریعے یہ اسٹیمیولاس آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے پھر آپ کے سینس آرگن میں جو ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے ہیں وہ اسٹیمیولاس کو کنورٹ کر دیں گے ایک نرو ایمپلس کے اندر سو اب یہ نرو ایمپلس تریول کرتا ہوا آپ کے برین تک جائے گا آپ کے دماغ تک جاتا ہے یہ نرو پس آپ کے دماغ میں جائے گا اور آپ کا دماغ جو ہے اس نرو ایمپلس پہ سٹڈی کرے گا دیکھے گا کیا ہے جی کیا چینجنگز آئی ہے اور یہ آگیا ہے کہ قائم میں اپنا اگر ایک صحیح طرح بیٹھا ہوں ہاں سو اب آپ کا برین کیا کرے گا ان نرف امپلس کو سٹڈی کرے گا دیکھے گا کیا معاملہ ہوا ہے جی کیا چینجنگز آئی ہیں اور اس حساب سے ایک ایکشن ڈیسائیڈ کرے گا اب جو ایکشن ڈیسائیڈ کرے گا جو ایکشن ڈیسائیڈ کرے گا وہ جو ہے پھر وہ کیا کرے گا ایک ایک نرف امپلس بنائے گا اور وہ نرف امپلس کے ذریعے ایفیکٹر تک وہ اپنا ایکشن پہنچ جائے گا ایفیکٹر کیا ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے مسلز یا آپ کی باڈی کے گلینز سو آپ کے باڈی آپ کے برین نے جو ایکشن ڈیسائیڈ کیا ہے نرف امپلس کے ذریعے وہ ایفیکٹرز کو بھیجا جاتا ہے اور پھر ایفیکٹرز اس ایکشن کے مطابق کام کریں گے اور جو آپ کی باڈی کام کر رہی ہوگی اس کو آپ نے کہا ہوا ہے سو اگر ہم ایک اگر آپ کے باہر انوائرمنٹ میں سردی ہو گئی یعنی کیا ہو گیا جی ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا سردی ہو گئی ٹھیک ہے جی سمجھ لیں آپ مائنس فائیو ڈیگری سینٹ ڈیگری یہ ٹیمپریچر پہن گیا سو آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں سردی ہو گئی ہے اب یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینج ہوئے اس کی وجہ سے ہونا کیا چاہیے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی کم ہونا چاہیے کیونکہ نقصان دے ہے آپ کی جان کو خطر ہو سکتا ہے سو اب یہاں پہ باڈی کیا کرے گی ہومیوسٹیس کرے گی کیسے سب سے پہلے آپ کی باڈی چینج کو ڈیٹیک کرے گی کیا جی ٹیمپریچر کم ہوئے ایک اسٹیمیلس پھر آپ کی اسکین جو ہے سینٹ آرگن یہاں پہ کونسا یوز ہوگا اسکین اسکین جو ہے آپ کے اسٹیمیلس کو ڈیٹیک کرے گی آپ کی اسکین کو پتا چل جائے گا ٹیمپریچر کم ہوئے آپ کی اسکین کے جو ریسیپٹر سیلز ہیں وہ اس کا ایک ڈیمپلز بنائیں گے دیماغ کو دیں گے دیماغ اس کو سٹڈی کرے گا دیکھے گا کیا معاملہ ہے تو وہ کیا سمجھ میں آیا گا اس کے ڈیمپریچر کم ہونا ہے سو اب آپ کا دیماغ جو ہے وہ ایک ایکشن ڈیسائٹ کرے گا نرویمپلز بنائے گا اس ایکشن کا وہ ڈیسائٹ کرے گا وہ کیا آپ کی مسلز کو کپ کپ آنے کو کہے گا آپ کے مسلز چلدی جلدی کونٹریک ریلیکس ہوگی کس سے آپ کی باڈی میں شیونی ہوگی تھندگ یعنی کپ کپا ہوگیا سب آپ کی باڈی نے جو آپ کے برین نے جو ایکشن ڈیسائٹ کیا تک کپ کپ آنے کا یہ نرویمپلز کے ذریعے کس طرح آگیا جی ایکشن کریں گے اور ریسپونس کیا ہو جائے گا جی آپ کی باڈی کپ کپ آنے شروع ہو جائے گی تو یہ ایک سٹیمولز کا ایک جواب ہو گیا ایک ریسپونس ہو گیا آپ کپ کپ آنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو جب کپ کپی چڑھتی ہے آپ کو جب شیوری ہوگی شردی کی وجہ سے آپ کیا کرو گے تو کمبل اکمبل اکمبل اسے کیا ہوگا جو آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بیچ میں دیوار بن رہی ہے کمی کمبل جو ہے وہ ایک دیوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے اب آپ کے باہر کا جو تیمپرؤیٹر کم ہو ہو اگا ہے اس کا ایفیکٹ آپ کی بڑی میں نہیں آیا آپ کا انٹرنل تیمپریٹر میں ایک دیر ہو گیا آپ نے کیا ہوا کیا آپ کے یہاں تیمپریٹر کم تا ایکسٹرنل انوارمنٹ میں یہاں آپ کا تیمپریچر باڈی کے اندر ہوتا ہے ترٹی سیون ڈیگری سین ڈیگری اب جب بار چینج ہوئے تو آپ کی باڈی کا تیمپریچر بھی چینج ہونا چاہیے آپ نے ریسپونس کی وجہ سے کیا کرا جی ایک کم ملول لیا آپ دیکھیں جی ایکسٹرنل اور انٹرنل انوارمنٹ کے درمیان ایک رکاوٹ آگئی جو آپ کے باڈی کے تیمپریچر کو مینٹین کرے گی یہ کو میسے سیسے ہو گیا مکینظم میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک مکینظم دنٹ مکینظمンフھولش کالد فیڈ بیک مکینظم یہ کہتے ہیں جبم Derek مکینظم دو ڈائپ ہوتی ہیں اس کی یہ بھی بتایا تھا آپ کو ایک نیکٹیو اور ایک پاؤزیٹیو نیکٹیو فیڈ بیک کیا ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس یہ پورا مکینظم سٹارٹ ہوا ہے کیسے کہ کوئی چیز انکریز ہوئی یا آپ کے environment یا کسی بھی چیز کی increase کی وجہ سے یہ feedback start ہوا ہے اور آپ کی body جو reaction کرے گی اس سے کیا ہو رہا جی وہ effect جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے negative impact یا negative feedback یعنی اگر کسی چیز کے اندر بڑا ہے کوئی چیز بڑی ہے اس سے یہ feedback start ہوا ہے اور آپ کی body نے جو action لیا اس سے وہ effect کم ہوگا اس کو آپ کہو گے negative feedback مثال میں نے آپ کو دی دی کہ اگر آپ چینی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے blood کے اندر glucose کیا ہوتا ہے جی increase ہو جاتا ہے اب یہاں glucose increase ہوا ہے یہاں سے feedback mechanism trigger ہو جائے گا glucose increase ہونے کی وجہ سے آپ کا feedback mechanism شروع ہو جائے گا آپ کے کیا ہوگا جی آپ کے نام آپ کی body میں insulin نام کا hormone خارج ہوگا جو آپ کے blood کے اندر کیا کرے گا glucose کو decrease کرے گا سو اب یہ feed mechanism start ہوا تھا جی glucose کے increase سے اور اس feed mechanism کے نتیجے میں آپ کے glucose کا level کم ہو رہا ہے سو یہ کیا ہو گیا یہ negative feedback ہو گیا جب کے positive feedback میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا feedback mechanism suppose کریں کسی چیز کے بڑھنے کی وجہ سے start ہوا ہے سو جو آپ کی body response لے گی اس سے آپ کا وہی effect مزید بڑھے گا اس کو آپ کہتے ہیں positive feedback آپ کی body نے آپ کی جو feedback mechanism ہے وہ کسی چیز کے increase ہونے سے بڑھنے سے start ہوا ہے اور اب آپ کی جو body action لے گی response جو ہوگا اس سے یہ effect مزید بڑھے گا اس کو ہم کہیں گے positive feedback اس کی میں نے example لیتی آپ کو example بھی تیتیز کی کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آئیے یہ جو infants ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کھا نہیں سکتے تو یہ غزہ کاف سے حاصل کرتے ہیں یہ ماں کے دور کو پیتے ہیں اس سے یہ غزہ حاصل کرتے ہیں تو جب یہ جب یہ فیڈ کرتے ہیں سک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی ملک کی production اسٹارٹ ہو جاتی ہے اب ملک کی production کیسے start ہوتی ہے ایک ہورمون ہوتا ہے oxytocin وہ کیا کرتا ہے جی وہ آپ وہ breast میں جاتا ہے اور breast کے اندر جا کے ملک کی production کو مزید increase کر دیتا ہے اب دیکھیں sucking کرنے کی وجہ سے بچے نے جو sucking کی اس کی وجہ سے کیا ہوا جی milk produce ہونا شروع ہو گیا اور یہ جو oxytocin ہوا فیڈبیک کے نتیجے میں یہ جو reaction ہو رہا ہے اس سے کیا اور ہم نزید milk produce ہو رہا ہے یہ کیا ہوا جی effect آپ کا increase کا اور آپ کے response کی وجہ سے آپ کا expect جو ہے وہ اور increase ہو رہا ہے اس کو اب کہتے ہیں positive feedback so یہ ہم نے homeostasis کی بات کی ہم نے اس کے تین expect کو دے گا osmo regulation thermo regulation اور excretion اور ہم نے فیڈبیک mechanism پڑھا اس کی تو ٹائپ دیکھیں negative and positive feedback اب ہم بات کرتے ہیں جی plants کے اندر thermo regulation کی حوالے سے plant کے اندر thermo regulation دیکھیں گے plant بھی zائر بات ہے living organism ہے اب باہر change ہوگی باہر changing ہوں گی external environment میں changing ہوں گی تو plant کی internal environment میں فرق پڑے گا plant کیا کرے گا plant کچھ actions لے گا تاکہ اس کا internal environment maintained ہے یعنی کہ homeostasis کرے گا جب باہر کوئی changing ہوں گی plant کی باڈی کے باہر external environment میں changing ہوگی plant اپنے internal environment کو maintain کرنے کے لیے actions کرے گا this is called homeostasis so plant کے اندر بھی ہوئی تین معاملے ہوں گے جی osmo regulation excretion اور thermo regulation سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی excretion یہ plant کے اندر کچھ metabolic waste تیار ہوتے ہیں کون کون سے ویس تیار ہوتے ہیں اور وہ ان کو کیسے remove کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں excretion پہلے ہم نے بات کری تھی gases کے حوالے سے دن کے اندر جو ہے ہم جانتے ہیں یہ تو ہم نے اب کافی دفعہ پڑا ہوئے کہ دن کے اندر plant جو ہے وہ respiration اور photosynthesis دونوں کرتا ہے اب جب respiration کرے گا تو carbon dioxide produce ہوتی ہے اور water produce ہوتا ہے لیکن جب وہ photosynthesis کرتا ہے تو یہی carbon dioxide استعمال ہو جاتی ہے اور oxygen produce ہوتی ہے جب وہ respiration کرے گا تو یہ oxygen واپس use ہو جائے گی لیکن problem یہ ہے کہ دن کے اندر photosynthesis زیادہ ہو رہا ہوتا ہے respiration کم ہوتا ہوتا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہوگا جبکہ یہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے oxygen زیادہ بنتی ہے oxygen زیادہ بنتی ہے تو oxygen جو ہے وہ دین کے اندر ایک excretory product ہو جائے گا دن میں کیا product ہوتا ہے جی excretory product oxygen ٹھیک ہے جی تو چونکہ دن کے اندر plant جو ہے وہ photosynthesis زیادہ کرے گا لہٰذا photosynthesis کے نتیجے میں oxygen پیار ہوتی ہے یہ زیادہ بننا شروع ہو جائے گی respiration میں ساری oxygen استعمال نہیں ہوگی کچھ oxygen بچ جائے گی تو وہ oxygen جو ہے وہ دن کا plant کا excretory product ہو گیا اب دن میں plant جو ہے وہ excretory product یہ جو oxygen یہ کیسے نکالتا ہے لیف کے اندر ہے جی تو وہ کہاں سے نکلے گی استومیٹا کے ذریعے یہ استومیٹا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں جی ہمارے لیف کی جو epidermis ہوتی ہے ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے pores ہوتے ہیں ان pores کو ہم کہتے ہیں استومیٹا استومیٹا دن میں کھلے ہو ہوتے ہیں لہذا oxygen جو ہے آسانی کے ذریعے diffusion کے ذریعے باہر نہیں کر جائے گی جبکہ رات کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے جی رات کے اندر photosynthesis ختم ہو جاتا ہے photosynthesis رات میں night کے اندر photosynthesis نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی کھا ہی میں نے لکھا بنی ہے یہاں لکھ دیتا ہوں no photosynthesis رات کے رات میں photosynthesis نہیں ہوتا کیونکہ light نہیں ہے سو رات میں خالی ایک ہی process ہو رہا ہوتا ہے respiration اور respiration کے نتیجے میں یہ carbon dioxide بنتی ہے تو یہ carbon dioxide رات کا excretory product ہو گیا سو دن کے اندر plant کا excretory product کیا ہے جی oxygen رات کے اندر plant کا excretory product کیا ہے جی carbon dioxide دن کے اندر plant oxygen کیسے نکالتا ہے جی throw استومیٹا جبکہ رات میں استومیٹا بند ہوتے ہیں تو رات میں پھر جو ہے وہ یہ جو carbon dioxide بنی ہے یہ diffusion کے ذریعے نکالتا ہے cell to cell ڈیپیوٹر یعنی اگر یہاں پر ایک cell کے اندر carbon dioxide ہے تو high slow دوسرے cell میں آ جائے گی پھر دوبارہ high slow تیسرے cell میں چلی جائے گی آخر میں یہ epidermis cell میں آئے گی اور پھر epidermis cell سے باہر ہو جائے گی سو رات میں اب یہ ہو گیا جی کیسے اس کا معاملہ تھوڑا اس کو summarize کریں تو ہمارے پاس جو ہے دن کے اندر جو ہمارے پاس waste product ہوتا ہے gas والا waste product وہ جو کہ کیسے نکل رہا ہے جی جبکہ نائٹ کی نائٹ کی بات کریں رات کی تو رات میں صرف رسپائریشن ہوتا ہے لہذا carbon dioxide waste product ہو گیا اور وہ cell to cell diffusion کے ذریعے یہ ریلیز ہو جاتا ہے سو یہ تو ہو گئی اس کے حوالے سے بات ڈیسز کا جو ایکسٹیوڈکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا دن اور رات میں کون سا ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیا کیسے نکالتا ہے اب پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پانی ہوتا ہے excess water ہوتا ہے کیونکہ کچھ water جو ہے وہ respiration کے ذریعے بھی produce ہوتا ہے جبکہ root کے ذریعے plant continuously thin ہو یا رات پانی absorb کرتا رہتا ہے تو پلانٹ کے اندر پانی کی concentration ان کے ہائی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ یہ پانی جو ہے وہ plant کی نظر میں waste product ہو جاتا ہے so excess water جو ہے وہ waste product ہو جائے گا پلانٹ کا پلانٹ اس پانی کو دو process کے ذریعے نکالتا ہے ایک process کہلاتا ہے transpiration دوسرا process کہلاتا ہے گوٹیشن تو یہ جو excess water ہو گیا ہے جی یہ اتنا سارا پانی جو ہے جو چمہ ہو گیا اب یہ excess water جو ہے یہ ایک excretory product ہو جائے گا plant in excretory water excess water کو دو process کے ذریعے نکالتا ہے نمبر one transpiration نمبر two ڈیوٹیشن transpiration کیا ہے جی plant leaf کے ذریعے اس ٹومیٹا کھولے گا اور یہ جو excess water ہے یہ vapours کی صورت میں نکالتے گا 90% transpiration جو ہے وہ leaves کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ 10% transpiration بلکہ آپ یوں کہہ لیں نائنٹی نہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ جو transpiration ہے وہ ایسے ہی ہو جی ہے جبکہ کچھ transpiration جو ہے وہ stem کے جو lenticles ہوتے ہیں وہاں سے water نکلتا ہے اور کچھ transpiration میں cuticle کے ذریعے پانی اگر پوریٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم چونکہ 90% پر بات کر لیتے ہیں تو leave اس میں میں آپ کو سمجھاتا ہے so جب excess water ہوگا تو leave میں آتا ہے یہ excess water اس کو میٹا کھولتا ہے اور یہ سارا excess water in the form of vapors release ہو جاتا ہے اس process ہم کہتے ہیں transpiration لیکن کچھ اور بھی معاملے ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر excess water کو نکالنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے stem کے اندر lenticles ہوتے ہیں اور یہ lenticles پانی کو liquid form میں ہی یعنی drops کی صورت میں نکال دیتے ہیں اسی طریقے سے ہماری leaf کے کناروں پہ ages کے قریب ages کے قریب اور یہ tip کے قریب کچھ پاسٹ میں ہمارے ہوتے ہیں خاص قسم کے پاسٹ کا کہتے ہیں ہائی ڈاثوٹس ہائی ڈاثوٹس آر اسٹومیٹا میں request ہوتا ہے ہائی ڈاثوٹ میں gold جب چائے اسٹومیٹا جب چاہے بند ہو جائے جب چاہے بند ہو جائے آپ نے ان میں کارٹس 검 Aleuktے ہیں یہ اللہ denim ل they couldn't lead سٹرکچر ہوگا ہے سو لیو کے جس طرح لینٹیکلز ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس سٹیمس اور لینٹیکلز ہوتے ہیں اسی طرح لیو میں ہمارے پاس کچھ سپیشل پورز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائیڈا توڈز کچھ ایکسیس وارٹر یہاں سے بھی نگل جائے گا اندھی فارم آف ڈراپ اور اس پروسس کو آپ کہتے ہو گیوٹیشن تو دونوں یہ دو پروسید ہیں دونوں فرس سے جہاں کیا پر کے جی ٹرانسپائریشن میں جو پانی لوز ہو رہا ہے وہ ویپرز کی فارم میں ہو رہا ہے جبکہ بیوٹیشن کے اندر جو پانی ریلیز ہو رہا ہے وہ ڈرابز کی فارم میں ہو رہا ہے پہلا پرwa Nelson استو میٹا کیوٹیکلز یا لینٹیکلز سے ہوتی ہے جبکہ یعنی کر ہم سپیسیفک یا زیادہ کی بات کریں تو ٹرانسپائریشن استو میٹا سے ہوتی ہے جبکہ گوٹیشن جو ہے وہ زیادہ تر ہائیڈہ ٹھوٹ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپائریشن چونکہ سمیٹہ سو ہوتی ہے رات میں سمیٹہ بند ہو جاتا ہے لہٰذا رات میں ٹرانسپائریشن نہیں ہوگی چونکہ سمیٹہ بند ہے جبکہ گیوٹیشن میں ہائیڈا تھوٹ ہوتے ہیں اور ہائیڈا تھوٹ تو کھولے ہی رہتے ہیں لہذا گیوڈیشن جوئے وہ دن ہو یا رات ہوتا رہتا ہے تو یہ کچھ فرق ہو گیا جی گیوٹیشن ٹرانسپیریشن سے اور یہ ہم نے جو ہے وہ گیسیس کی بھی بات کر لی اور پانی کی بھی بات کر لی تو کچھ آپ کے پلانڈ میں جو ہے وہ گیسیس کے ایکسکریٹی پروڈکٹ بتا دیے کون کون سے ہیں اور کیسے ریلیز ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیا پھر جو پانی ہے فالتو پانی اس کا بھی بتا دیا جی کہ وہ ایکسیس کب ہو جائے گا اور وہ کسانہ ریلیز ہوگا اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ پلانڈ کے اندر کچھ خاص پودوں کے اندر کچھ اور ہمارے پاس جو ہے وہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں جیسے کہ لیٹکس نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے رائسن ہوتا ہے گم ہوتا ہے گم ہمارے پاس جو پلانڈ ہے جب پانی یہ روٹس جو ہے جب یہ روٹس میں سے پانی کو ابزورپ کرتے ہیں تو ان پانی کے ساتھ ساتھ کچھ منرلز کچھ کمپاؤنڈز ڈیزولف فارم میں پانی کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں کیلشیم ہو گیا پوٹیشیم ہو گیا مگنیشیم ہو گیا جب آپ کا روٹ پانی زمین میں سے ایبزورپ کرے گا تو پانی کے ساتھ کچھ منرلز بھی آ جاتے ہیں اور پھر ان منرلز کے ساتھ پلانڈ مختلف میٹابالک ری ایکشنز کر کے اپنے لیے پروٹین بنائے گا اپنے لیے لیپٹس بنائے گا وغیرہ وغیرہ اس دوران کچھ میٹابالک ری ایکشنز کی مدد سے کچھ ایکسسا کمپاؤنڈ بندہ شروع ہو جاتے ہیں جن میں سے کچھ کم کہتے ہیں لیٹیکس کچھ کم کہتے ہیں ریسنز کچھ کم کہتے ہیں گمز پلانڈ کے لیے یہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا نہ گمز سے پلانڈ کو کوئی فائدہ ہے نہ ریسنز سے نہ لیٹیکس سے تو جب کیونکہ فائدہ نہیں ہے تو پلانڈ اس کو مانے گا ایکس کریٹری پروڈک حالکہ یہ پلانڈ کے اندر نقصان نہیں دے رہے ہوتے یہ پلانڈ کے اندر کوئی نقصان پیدا نہیں کرتے لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لہٰذا پلانڈ اس کو کیا مان لے گا ایکس کریٹری پروڈک تو اب پلانڈ اس کو بھی ریموو کرے گا اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے آپ ان سے مختلف کیزے بناتے ہیں گم سے آپ گروہ بناتے ہیں جی ریسنز سے آپ جو ہے وہ پلاسٹک بناتے ہیں وغیرہ سو پلانڈ جو ہے وہ مختلف میٹابولک رییکشنز کرتے ہیں اس دوران کو جیسے کمپاؤنٹ سیار ہو جاتے ہیں لیٹیکس ریسن گمز جو کہ پلانڈ کے لیے فائدہ مند نقیب ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں پلانڈ اس کو ایکسکریٹری پروڈک مانتا ہے اس کو وہ ریلیس کرے گا اب اس کو ریلیس کیسے کرتا ہے جی جو پتے مرنے والے ہوتے ہیں جیسے جی پوائنٹر دیکھوں یہ ہے جی آپ کے پاس سسٹیم اور سپوز کرے جی پلانڈ کو پتا ہے جی یہ پتہ جو اپنی مطر پوری کٹ چکا ہے تقریباً مرنے والا ہے تو پلانڈ کیا کرے گا جی اس پتے کے اندر ان کمپاؤنٹس کو سٹور کر لے گا لیٹیکس ریسن گم اس پتے میں جو فال آؤٹ ہونے والا ہے جو گرنے والا ہے اس پتے میں یہ اپنے ان ایکسٹر کمپاؤنٹس کو سٹور کر لے گا جب یہ پتہ ٹوٹ کے گرے گا تو پلانڈ کی باڈی میں سے یہ تینوں کمپاؤنٹس جو ہے ہم نے دیکھ لیا پلانڈ کے اندر ہر کٹیگری ہم نے ایکسٹرک پروڈک دیکھ لیا گیسز کا معاملہ بھی دیکھ لیا پانی کا معاملہ بھی دیکھ لیا اور سالٹ کے اندر ہمار پر یہ تین چیزیں ہیں سالٹ کیوں نہیں ہے خیر یہ لیکوڈ ہے لیکن اس کو سالٹ ہی کہا تو لیٹیکس ریسن گم ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا سو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پلانڈ جو ہے وہ ایکسٹرکیشن جو ہے وہ کس طرح کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پلانڈ کے تھرمو ریگولیشن کی تھرمو ریگولیشن تھرمو ریگولیشن کی تھرمو ریگولیشن میں نے آپ کو بتایا ہے جی ہومیو سٹیٹس کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے تھرمو ریگولیشن کیا ہے جی اگر آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر میں چینج آئے گا ٹیمپریچر میں چینج آئے گا تو اب آپ کی باڈی کیا کرے گی آپ کی باڈی اس ٹیمپریچر کے چینج کو باب لگ رہے گی تاکہ آپ کے اندر کا جو انٹرنل انوارمنٹ کا ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین گیا ہے اس کو آپ کے دو دھرمال ریگولیشن اگر آپ کے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں ٹیمپریچر کا چینج آ رہا ہے انوارمنٹ is resisted by organism so that temperature of internal environment remains constant یہ ہے جی ترمو ریگولیشن ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے اگر آپ کے ایکسٹرنل انوارمنٹ کے اندر ٹیمپریچر کا چینج آتا ہے سو آپ کا organism کیا کرے گا جی اس ٹیمپریچر کے چینج کا resist کرے گا مقابلہ کرے گا تاکہ آپ کے انٹرنل انوارمنٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ constant برکر آتا ہے اس کا ٹیمپریچر چینج نہ ہوئی انٹرنل انوارمنٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں ترمو ریگولیشن صرف ٹیمپریچر چینج ہوگا یہاں پر چینج پہنگ کے ساتھ یہکام میں ہوتی ہے کی Sitting عنقے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کبھی کبھانٹ جو ہے گرسٹ نے انوارمنٹ سے بہت زیادہ ہو جانتے ہیں اگریں قریب دورکزیں کریں گے ہم پہلی بات کریں جی کیکہ chcia También انڈرن انوارمنٹ کا ٹیمپریچر جوہے جب وہ کم ہوتا ہے ماہulfان تاکہ Turbone ریگولیشن کرے گا اور پھر ہم bio کریں گے کہ ریئی بڑھتا ہے تو ہو کیا مہمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو اب ہم ترمو ریگلیشن پہ آتے ہیں جی اس کے لئے کیونی جتنا ہے تو اب ترمو ریگلیشن میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر ایکسٹرنل انوارمنٹ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریز ہو تب کیا ہوتا ہے اگر آپ کے ایکسٹرنل انوارمنٹ کا ٹیمپریچر ٹیگریز ہوگا تو پہلے تو اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں جی اس کا ایفیکٹ کیا پڑھندہ چاہیے یا آپ کا پلانڈ کا سیل ہے جی اور یہ اس کا سپوز نیوکلیس وغیرہ سب کچھ یہ تھا میں وہ بنا نہیں رہا کیونکہ وہ سب میرے لئے تو بھی کہا نہیں سکتے ہیں سو یہ آپ کا ایک پلانڈ سیل ہے اندر کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ سائٹو پلازم یا پروٹو پلازم ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں جی کہ یہ پروٹو پلازم جو ہے اس کے اندر تقریباً ستر پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کے قریب پانی موجود ہوتا ہے پلانڈ کے سیل کی بات ہو رہی ہے اینیمل میں بھی بارال یہی معاملہ ہوتا ہے سو پلانڈ کے سیل میں سائٹو پلازم ہوتا ہے جو تقریباً آپ کے سیل کا کافی بڑا حصہ ہوتا ہے اور اس سائٹو پلازم میں تقریباً ستر پرسنٹ کے قریب پانی موجود ہوتا ہے اب اگر ٹیمپریچر ڈگریز ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پھر سولیڈ فارم میں یعنی برف بننا شروع جاتا ہے کرسپلز بننا شروع جائے والاں ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے اور سپوس کیلے اتنا کم ہو رہا ہے جی ماینس میں جا رہا ہے یا زیرو میں جا رہا ہے سو ہم جانتے ہیں کہ جی ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے جو لیک Brown ہوتا ہے لیکوڈ وارٹر وہ向 بwechsel ہوتا ہے جی آئیس کی ف yemek اس کی فirdi سو اگر برہ تیمپریچر کام ہو رہا ہے جی سپوس شروع ہو سکتے کر سپر بننا شروع ہو سکتے کرسٹل بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو سائٹو پلاسم ایک آئیں گے جو کہ آپ کے سائٹو پلاسم کو ایک فیک ڈال دیں گے آپ کا سہل مڑ سکتا ہے آپ کا سہل ختم ہو جائے گا کس کے اندر پانی نہیں ہے آپ اس کے اندر کرسٹل پائے جا رہے ہیں جس آپ کے سیل کا سائٹو پلاسم اس کے سب کچھ مر جائے گا جب ہمارے پاس تیمپریچر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی لیکویڈ وارٹ ہوتا ہے آئیس کے اندر سیل میں کیا ہوگا جی سیل کے اندر جو سائٹوپلازم کا وارٹر کانٹینٹ ہوتا ہے سائٹوپلازم کا جو وارٹر کانٹینٹ ہوتا ہے یعنی پانی جو ہوگا اس کے اندر وہ فارم کیا کرے گا جی ویل فارم آئیس کریسٹل ویل فارم آئیس کریسٹل اور اس آئیس کریسٹل کی وجہ سے آپ کا سیل جو ہے وہ ختم ہونے کا چانس ہے سو اب یہاں کرے گا پلان کچھ دھرمو ریکمولیشن صحیح نہ نہیں تو یہ تو مار دے گا سیل کو تیمپریچر کم جو ہو رہی ہمارے سیل کو مار دے گا سو یہاں اب پلان کچھ ایکشنز لے گا کچھ کام کرے گا تاکہ اس ایفیکٹ کو کم کیا جا سکے نیگٹی فیڈ بیک کم کیا جا سکے پلان کیا کرتا ہے جی پلان جو ہے اپنی سیل وال کی کمپوزیشن کو چینج کرتا ہے سیل وال کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے نا بناوٹ ہوتی ہے کمپوزیشن آف سیل وال اس کو آلڈر کرے گا اس کو چینج کرے گا آلڈر آلڈر کرے گا جس سے ہمارے پاس سیل وال کے اندر پانی کی مقتار پڑھ جائے گی پانی کی مقتار کیا ہوگی پڑھ جائے گی کرتے کا ایسا ہے جی ہمارے سیل وال کے اندر جو ہے وہ سولیوٹ بھی ہیں پانی بھی ہے یہ سولیوٹ نکال دے گا سیل وال میں سے سولیوٹ کو ریموو کرنا شروع کر دے گا اب اس سولیوٹ جاگر آپ کے پاس نکل رہے تو پھر پانی جو ہے وہ پیور ہونا شروع جائے گا یہ سپوز کریں آپ کے پاس سیل وال میں سپوز کر لیں جی ہمارے پاس ہے جی 50% وارٹر اور 50% سولیوٹ اب آپ کا کیا کرے گا جی سیل کیا کرے گا یہ سولیوٹ ریموو کرنا شروع جائے گا 40 ہو گیا 30 ہو گیا 20 ہو گیا وغیرہ وغیرہ پانی ویسے کا ویسے یہ تو اب دیکھیں پانی کی ہائی کنسنٹریشن ہو گئی ہے اور سولیوٹ کی کم تو اس طریقے سے یہ ہمارے کیا کرتا ہے جی پلان کیا کرے گا سیل وال کی کمپوزیشن کو آلٹر کرے گا جس سے ہمارے سیل وال کے اندر پانی زیادہ ہو جائے گا اب جب تیمپریچر ڈیکریز ہوگا تو سب سے پہلے سیل وال کے اندر کریسٹلز بن جائیں گے آئیس کریسٹلز جو ہے وہ ہمارے سیل وال کے اندر بن جائیں گے صحیح ہے نا تو اب یہاں پر اس نے پانی زیادہ کر دیا تو اب یہاں یہ سیل وال ہے یہاں پر آئیس کریسٹلز بن جائیں گے جو کہ اب آپ کے سیل وال کے اراؤنڈ ایک نون لیونگ لیئر کریئٹ کر دیں گے جس سے آپ کے سیل کے اندر کا سائٹو پلازم وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے ایسے یہ تھرمو ریکمیشن کرے گا تو جب تیمپریچر کم ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کو کیا کرنا ہے جی سائٹو پلازم کے پانی کو بچا دیں یہ کیا کرے گا اپنے سولیوٹ جو سیل والے اس میں سے سولیوٹس کو نکال دے گا جس سے سیل وال کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی اب جب تیمپریچر چینج ہو رہا ہے باہر کا کم ہو رہا ہے تو سیل وال میں جو پانی موجود ہے وہ کریسٹل بن جائے گا اب جب وہ کریسٹل بن جائے گا تو آپ کے سائٹو پلازم کے اراؤنڈ ایک آئیس کریسٹل کی لیئر بن جائے گی اور اب یہ آئیس کریسٹل آپ کے اندر کے سائٹو پلازم کے پانی کو کریسٹل ہو لے سے بچا رہا ہے یہ اس کی ترمو ریگبی شروع ہو جائے گی یہ گام کرے گا جی جب ہمارے پاس جو وہ تیمپریچر جو وہ ٹکریس ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں جی تیمپریچر انکریس ہونے کی جگہ ہمارے پاس پلانڈ کے پاس ہاں اگر ہمارے پلانڈ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا تیمپریچر انکریس ہو گا تب کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں تیمپریچر جو ہے وہ اب انکریس ہو رہا ہے تو ہم نے تھرمو لائکولیشن میں یہ دیکھ لیا کہ پلانڈ کے ایک chutنر الانوارمنٹ کا اگر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے پلانڈ اور اب ہم دیکھیں گے کہ ایک chutنر الانوارمنٹ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو کیا پڑھے گا کرے گا پلانڈ اگر تیمپریچر آ stakeholder دیکھیں گا آپ کے پلانڈ کے ایک chutنر الانوارمنٹ کا ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے پہلے تو تو اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا اگر تیمپریچر اب ہمارے پلانٹ کے اندر جو ہے مختلف میٹابولک ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں فوڈو سینٹیز ریسپائریشن ایسے بہت سارے کمپاؤنڈ وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں میٹابولک ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان ری ایکشنز کے اندر چاہیے ہوتا ہے انزائنز ہر میٹابولک ری ایکشنز کو انزائنز کی ضرورت ہوتی ہے اور انزائنز جو ہے وہ زیرو سے لے کہ 45 ڈیگری ٹیمپریچر تک پر کام کرتے ہیں بہترین ٹیمپریچر تو ان کے علیہ ہوتا ہے جی 37 35 کے قریب اب 37 سے اگر ہم ٹیمپریچر بڑھانا شروع کرتے ہیں انزائنز کا کام سلو ہو جائے گا انزائنز کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی لیکن اگر ہم 45 سے انگریز کر دیں گریٹر کر دیں جی ٹیمپریچر کو 45 تو انزائنز برباد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ انزائنز کا معاملہ ہے تو ہر میٹابولک رییکشنز کے لیے آپ کو انزائنز چاہیے ہوتے ہیں انزائنز بیسٹ کام کرتا ہے 37 ڈگری پر اگر آپ 37 سے کم کریں یا 37 سے زیادہ کریں تو انزائنز کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے انزائنز یعنی کہ اب اچھا کام نہیں کرتا یعنی کہ سلو ہوگی اس کا کام 37 رکھو گے انزائنز کے 300% کام کرے گا 37 سے کم کریں 37 سے زیادہ کریں انزائنز کا کام سلو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ آپ کے تو 37 سے ہم انکریز کرتے جا رہے ہیں 37 سے 30 ہوڑی جائے گا 38 سے 39 39 سے 40 انزائنز کا کام سلو ہوتا جا رہے ہیں چیسی 45 پہ پہنچے گا انزائنز کا کام انتہائی حد تک سلو ہو چکا ہوگا اور اگر ہم انزائنز تیمپریچر کو مزید 45 سے انکریز کر دیں گے انزائنز ختم ہو جائیں گے تو خطرناک ہے جی تیمپریچر انکریز ہونا جتنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تیمپریچر بڑھے گا اگر پلانٹ کی باڈی کا بھی تیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا تو فورٹی فائٹ سے اوپر پلانٹ کے سارے انزائنز ختم ہو جائیں گے اور پلانٹ مٹ جائے گا تو ایسی کنڈیشن کے اندر پلانٹ کیا کرتا ہے پلانٹ نے دو ترمو ریگلیشنز کرنی ہوتی ہیں جی اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا تیمپریچر انکریز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے جی ترانسپائریشن کو انکریز کر دے گا ترانسپائریشن نام کا جو process تھا اس کو انکریز کر دے گا کیوں کیونکہ ترانسپائریشن کی وجہ سے ویپر سے نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیف ہے اور ترانسپائریشن جب ہوتا ہے تو اس میں صرف ویپر سے نکلتے ہیں یہ ہی باتایا ہے نا بھی آپ کو کہ جب ایکسٹرنل کو ویپر کی صورت میں لوس کیا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ترانسپائریشن اب ترانسپائریشن انکریز کرو گے تو اس لیف کے اراؤنڈ ایک ویپر کی لیئر بن جائے گی پانی کی ایک لیئر بن جائے گی جو اب آپ کے ایکسٹرنل ٹیمپریچر کا ایفیکٹ لیف پر کم کر دے گی جیسے آپ کی باڈی میں پسینہ آتا ہے نا آپ کیا جب باہر باڈی میں باہر انوائرمنٹ میں کرمی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے پسینہ خارج کرتی ہے اور آپ کی سکیم کے اوپر ایک پانی کی لیئر بن جاتی ہے اس لیئر سے دو فائد ہے ایک آپ کی آپ کی خال کو پولنگ ایفیکٹ ملتا ہے آپ کی خال کو تھڈڈک ملتی ہے دوسرا اب آپ کا جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر بڑھا ہوئے اس کا ایفیکٹ آپ کی انٹرنل باڈی کے اندر کم بڑھنا شروع جاتا ہے پھلکل یہی آپ سمجھنے پسینے خارج کرتی ہے تو جب ٹیمپریچر انکریز ہوگا بڑھا دیا جائے گا ٹیمپریچر بڑھانے سے کیا ہوگا ٹیمپریچر کے اراؤنڈ ایک وارٹر ویپرز کی لیئر کے لیے بھی جاتی ہے اب یہ وارٹر ویپرز کی لیئر جو ہے یہ آپ کے لیف کو ایک کو پولنگ ایفیکٹ دے گی اور جو آپ کے باہر ساتھا ٹیمپریچر ہے اس کو گلوک کرے گی ٹیمپریچر انکریز ہوگی جس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کولنگ ایفیکٹ مل رہا ہے آپ کے جو ٹیمپریچر کا ایفیکٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ایک تو یہ کام کیا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ایک انزائم بنایا جاتا ہے جب پوٹی فائف سے اوپر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو پھر ایک انزائم بنایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شوک پروٹین بلکہ پروٹین بنایا جاتا ہے کہیں ایک پروٹین منایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاک پروٹین جیسے دیکھے گا لیف کا سیل یعنی کہ پلانٹ کا سیل کسی 45 سے اوپر ہو گیا فوراں وہ ایک پروٹین منایا گا اس کو ہم کہتے ہیں شاک پروٹین اور شاک پروٹین آپ کے انزائم کو ختم ہونے سے یہ والا معاملہ ہونے سے روکتا ہے بچاتا ہے یعنی ایک پروٹیکٹیف کورنگ ہوتی ہے یہ انزائم کے اوپر چڑھ جاتی ہے جس آپ کا انزائم جو ہے وہ ڈی نیچر نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 45 سے اگر آپ temperature کو بڑھا دیں گے آپ کا انزائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ڈی نیچر ڈی نیچر ہو جائے گا لیکن اب آپ نے کیا کر رہا آپ کے پلانٹ نے جب دے گا 45 سے اوپر ہے تو ایک پروٹین بنا دیا اور اس پروٹین نے آپ کے انزائم کو پیک کر لیا اب آپ کا انزائم جو ہے وہ 45 سے اوپر بھی ہو گیا تو آپ کا انزائم بھلے کام کرنا روک دے گا لیکن ڈی نیچر نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا جیسے temperature cooling effect کی وجہ سے کم ہوگا آپ کا انزائم جو ہے وہ واپس کام کرنے لگ جائے گا سو یہ دو معاملے ہو گئے جی plants کے اندر temperature thermoregulation کے حوالے سے دو معاملے اگر temperature decrease ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہے اور اگر temperature increase ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سو ہم نے plant کا excretion بھی دیکھ لیا ہم نے plant کا thermoregulation بھی دیکھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں plant کے اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن آپ کو بتایا جی اسمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے جی ابھی جیسے کہ thermoregulation میں temperature کو maintain کیا جا رہا ہے اسمو ریگولیشن کے اندر internal environment کے water اور اس کا اس کے اندر جو solute ہوتے اس کو internal environment کے water اور solute کو maintain کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی body کے اندر پانی کا level ہے اس پانی کے اندر solute کا level ہے خاص level ہے اس خاص level کو maintain کیا جائے گا اگر بھار بھار پانی کم ہے تو اس کے حساب سے effect جبتے گا میں effect بتاتا ہوں آپ کو suppose کریں جی یہ ایک cell لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر پانی کا اپنا ایک level ہے suppose کرنے جی اس وقت پانی کے اندر جو level ہے اس cell کے اندر پانی جو ہے وہ 70% کہہ لیتے ہیں یہ ایک level ہے internal environment کا پانی کا اور اب سیل مینڈین کرنے کی کوشش کرے گا کیسے دیکھیں باہر پانی کا level آپ نے بڑھا دیا باہر پانی آپ نے increase کر دیا 80% کر دیا ہے کیا ہوگا movement of molecules from high concentration to low concentration diffusion اب یاد ہے diffusion کیا ہوتا ہے جی high سے high سے چیزیں جو ہے وہ لوگی طرف move ہوتی ہیں اس پا آپ کے پانی آپ کے سیل کے اندر پانی کی جو normal مقدار ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے 70% یہ آپ کا maintain internal environment اب باہر آپ نے پانی زیادہ کرتی ہے movement ہوگی جی پانی کی inside the cell پانی کے سیل کے اندر آپ کے پانی جو ہے وہ movement ہوگا اب آپ کا سیل پانی جو نے اندر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا سیل آپ کا پھول جائے گا جس آپ کا سیل پھڑ بھی سکتا ہے ایکسپنوز ہو جائے گا پھڑ جائے گا رپچر ہو جائے گا زیادہ باہر پانی ہے غلط ہو گیا اگر آپ کا باہر پانی کم نہیں ہو ستر نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لوگ پچاس ہوتا تو آپ اندر water کی high concentration ہوگی تو آپ سیل کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا جس کا آپ کا سیل جو ہے وہ سپڑ جائے گا جس آپ کے تو پلاس ملائی سے دونوں صورتیں خطرناک ہو رہی ہے اگر پانی آپ انوائرمنٹ میں پانی کو انکریز کر دو گے تو پانی اندر آنا شروع جائے گا سیل پڑ سکتے ہیں اگر آپ باہر کے انوائرمنٹ میں پانی کو کم کر دو گے تو آپ کے سیل میں سے پانی باہر نکلنا شروع جائے گا سیل جو ہے وہ سکڑ سکتے ہیں سو ہمیں ضروری ہے جی کہ ایک امارا پر water level maintain کیا جائے گا اگر ہمارے پاس ستر پرسنٹ پانی ہے نا ہماری باڈی کوشش کرے گی ستر پرسنٹ پانی رہے اب اگر پانی اندر آ رہا ہے ستر پرسنٹ کو انکریز کیا جا رہے پلان کیا کوشش کرے گا سیل میں سے پانی نکالا جائے ایک طرف سے آ رہا ہوگا ایک طرف سے نکالا جائے گا ستر پرسن maintain یا اگر آپ کے پاس آپ کے سیل میں سے پانی ریموو ہو رہا ہے ستر کی کنسٹریشن کم ہو جائے گی تو سیل کیا کرے گا کہیں سے پانی لانے کی جگاڑ کر لے گا تاکہ یہ ستر مینٹین ہو رہا ہے سو یہ جو ہم پانی ہماری باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ میں پانی اور اس کے اندر جو ڈیزول value ہوتے ہیں اگر اس کو maintain کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیول کو maintain کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوسمو regulation آس مو regulation کہا دیگہ آئی وہ اسمو regulation آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا واہتنے دیگillary کہ اگر آپ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کے water اور اس کے اندر جو سولیوڈ ہوتا ہے اس کے لیون کو مینٹین کریں بھلے باہر پانی چینج ہو رہا ہے باہر پانی کی جو مقدار ہے وہ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے آپ کی باڈی کو اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن آپ کی باڈی کیا کرے گی اپنے اندر کے پانی کو مینٹین رکھیں اس کو آپ کہتے ہو آسمو ریکمیشن خطرناک بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر باہر پانی زیادہ ہوگا تو پانی اندر آئے گا سیل پھولے گا پھڑ جائے گا جس کو آپ کہتے ہو دی پلاس مولائیسس اگر آپ کے پاس باہر پانی کا میں اندر سیل کے پانی زیادہ ہوگی ہے تو اب آپ کے سیل میں سے پانی باہر نکلنا شروع جائے گا آپ کا سیل سکڑ جائے گا اس کو آپ کہتے ہو پلاس مولائیسس دونوں معاملات خراب ہیں سو اب آسمو ریکمیشن اب پانی کی یہ جو آسمو ریکمیشن ہوتی ہے اس حساب سے ہم نے چار پلانٹ کی کٹیگریز بنائی گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ ڈپین کرتا ہے کہ انوائرمنٹ میں پانی کتنا ہے اور وہ چاہ ایکشنز لے رہے ہیں اس حساب سے ہم نے جو ہے آسمو ریکلیشن کے حساب سے ہم نے چار کٹیگری بنائی گیا ایک کلاتی ہے ہائیڈرو فائٹ پہلی کٹیگری ہوگی ہائیڈرو فائٹ دوسری ہوگی ہیلو فائٹ تیسری ہوتی ہے جی میزو فائٹ اور چوتھی کٹیگری ہوتی ہے زیرو فائٹ دیکھے جی سو اب باہر پانی کیسا آویلیابل ہے دائر بات ہے نا باہر کیسا آویلیابل ہے باہر پانی کی مکسار زیادہ ہے یا اندر یا کم ہے اس حساب سے آپ کی باڈی ایکشن لیتی ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ اپنے اندر ڈیولپنٹ کرتی ہے سو باہر پانی کی کہانی کہا کیا ہے باڈی کے باہر پلانڈ کے باڈی کے باہر پانی کی کہانی کیا ہے اس حساب سے ہم نے چار قسم کی گروپز بنائے ہیں ہائیڈرو فائٹ کہا جاتا ہے ایسے پودوں کو جو کہ فریش وارٹر میں رہا کرتے ہیں یعنی کہ جو فریش وارٹر میں آپ کو ملے گا ایسا پودا فریش وارٹر میں پائے جانے والا پودا جو ہے وہ کلاتا ہے ہائیڈرو فائٹ ان کے اندر باہر ان کے باہر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فریش وارٹر ہے تازہ پانی ہے تو باہر پانی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اندر کم پھر ہیلو فائٹ ہوتے ہیں جی ایسے پود ایسے پلانٹ جو ہمیں سمندری پانیوں میں ملتے ہیں میرائن وارٹر کے اندر پائے جاتے ہیں سمندری پانیوں میں ملتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے جی سمندری پانی کے اندر نمک زیادہ ہوتا ہے یعنی پانی کم ہوتا ہے سو یہاں ان کے انوائرمنٹ میں پانی کی مقدار کم ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈرو فائٹس کے اندر باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پانی ہے ہائی کنسنٹریشن پر جبکہ ہیلو فائٹس کے اندر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پانی کی کنسنٹریشن ہے لو پرکار ہے ہائیڈرو فائٹس کے اندر کیا ہے جی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پانی جو ہے وہ ہائی کنسنٹیشن پر ہے کیونکہ خالص پانی ہے میٹھا پانی ہے جبکہ ہیلو فائٹس کے اندر باہر انوائرمنٹ میں پانی کی لو کنسنٹیشن ہے کیونکہ پانی کے اندر نمک زیادہ ملتا ہے تو پانی کی کنسنٹیشن لو ہے اچھا میزو فائٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نارملی سمین پر ملتے ہیں ہمارے گھروں میں جو پائے جاتے ہیں نارملی پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میسو فائٹس ان کے اندر کبھی جو ہے پانی زیادہ ہو جاتے ہیں انوائرمنٹ میں کبھی کم ہو جاتے ہیں دونوں معاملے چل دو کبھی کیا ہوگا ان کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وارٹر کی جو کنسنٹیشن ہے کبھی وہ ہائی ہو جائے گی کبھی جو ہے وہ لو ہو جائے گی ایسے کم باری کم باری باری ہو جائے گی تو میں پانی زیادہ ہو جائے گا پانی زیادہ یک بہت زیادہ تو لاتھی trazer اور وہاں پر پانیdetermینchy کم ہے پانی مقدار اسمامات کا کیا لوگ موٹر کی شورٹیج ہے وہاں تو آپ ہائی کنسٹیشن لو کنسٹیشن کو چھوڑ دیں وہاں تو پانی کی قلت ہوگی وہ کیا گریں گے اسے ساتھ تو یہ چار کٹیگری کے پودے ہوگئے جی ہائیٹو فائٹس وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو فریش وارٹر میں پائے جاتے ہیں ان کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وارٹر کی کنسٹیشن زیادہ ہے ہیلو فائٹس کیا ہوتے ہیں جی وہ پودے ہوتے ہیں جو کہ سمندری پانیوں میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وارٹر کی کنسٹیشن لو ہے میزو فائٹس کیا ہوتے ہیں وہ پودے جو آپ کو زمین میں خشکی میں دوروں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کے لیے کبھی وارٹر کی کنسٹیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اور زیرو فائٹس وہ پودے ہوتے ہیں جو ریجستان میں پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے پانی کی شورٹ بھی جاتے ہیں اب یہ میں نے آپ کو بتا دیے چار کٹیگری کے پلانٹس اب یہ کیا ہے جو ہے آسمو ریگولیشن کریں گے سائر بات دیکھ رہے ہو آپ اب اس کے لیے کیا معاملہ ہے دیکھو ہائیڈروفائٹس کے لیے ہائیڈروفائٹس کے لیے کیا معاملہ ہے جی وارٹر کنسنٹیشن ہائی ہے سو اب ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے جی اگر یہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو اب ان کے سیل کے اندر پانی جائے گا جب باہر پانی زیادہ ہوگا ہائی تو اب سیل کے اندر آئے گا ان کے سیل پھٹیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا ٹی پلاس مولائیسز ان کو اگر کچھ انہوں نے نہیں کیا تو ان کے ساتھ ان کے سیل کے ساتھ کیا ہوگا ٹی پلاس مولائیسز تو چونکہ فریش وارڈر آئیڈروفائٹس جو ہے فریش وارڈر میں پائے جاتے ہیں باہر کنسنٹیشن آتا ہوتی ہے اگر یہ پلانٹ ایکشن نہ لیں یہ پلانٹ آسمو ریگولیشن نہ کریں تو پانی جو ہے ان سیل کے اندر آجائے گا اور یہ سیل پھٹ جائیں گے تو یہ کچھ ایکشن لیں گے اپنے سیل کے لیے تاکہ یہ ٹی پلاس مولائیسز نہ ہو ہیلو فائٹس کی بات کریں تو ان کے اندر ان کے باہر پانی کی مقدار کم ہے تو یہ وارڈر کو لوس کرنا شروع کر دیں گے ان کے سیل پانی کو نکالنا شروع کر دیں گے جس سے کیا ہوگا ان کا سیل سکڑ جائے گا پلاس مولائیسز سو ان کو بھی ظاہر باتیں کچھ آسمو ریگولیشنز کرنی ہوں گی تاکہ ان کا سیل پانی روکنا بند کرے اور پلاس مولائیسز کا خطرت کر جائے اب ان کے معاملہ ان کا کیا ہوگا جی کبھی یہ جو ہے وہ پانی کا ہائی یعنی اندر آنے کو روکیں گے کبھی یہ باہر جانے کو روکیں گے دبل کام چلے گا ان کے جب وارڈر کی کنسنٹیشن ہائی ہوگی تو پانی ان کے اندر آئے گا یہ سیس کو روکیں گے اور اگر وارڈر کنسنٹیشن لو ہوگی تو پانی ان کے اندر سے باہر نکلے گا یہ سیس کو روکیں گے تو یہ دبل کام کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ڈبل لکھ دیتا ہوں میں ابھی فیلال ڈبل کام کریں گے دولوں کام جبکہ ان کے اندر تو پانی کی شورٹیج ہے ان کے اندر پانی کی کمی ہے تو یہ کیا ان کو اگر کمی یہ اگر کچھ ایکشن نہیں لیں تو پانی ضائع ہو جائے گا تو یہ وارڈر کو سٹور کرتے ہیں کنزر کرتے ہیں یہ وارڈر کام کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل ماؤس پلوجی کو انشاءاللہ میں اب نیکس کلاس میں بتاؤں گا یہاں پر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ ڈپ کرنے جا رہے ہیں